بسم اللہ الرحمن الرحیم اردومنٹری کے معزز ناظرین کو اردومنٹری کی جانب سے اسلام علیکم آپ ایک لمحے کے لئے خود سوچیں کہ اگر آپ نے اچھی پوزیشن کے ساتھ ایم اے بی اے ایم بی اے ایم بی بی ایس یا انجینرنگ کیا ہو اگر آپ ایک صحت مند اور خوبصورت نوجوان ہو لیکن آپ نوکری کے لئے جہاں بھی درخواست دیتے ہو آپ کو صاف جواب مل جاتا ہو یا آئیں بائیں شائیں کر دیا جاتا ہو تو آپ پر کیا گزرتی ہوگی آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے اس صورتحال میں کوئی بھی نوجوان بری طرح اندرونی اور داہلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتا ہے اور یہی ہمارے معاشرے کا عالمیہ ہے کہ ہم کام نہیں جاب کی تلاش میں پھرتے ہیں اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی جاب ہوگی تو کام کریں گے تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آج ایک ایسے ہی شخص کے بارے میں جس نے جاب کے بجائے کام کو ترجیح تھی اور رہتی دنیا کے لئے مثال اور لاکھوں میریزوں کے لئے امید کی کیرن روشن کر گیا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے اس سے کسی کی زندگی سور جائے کیپ ٹاؤن کی میڈیکل یونیورسٹی کو طبی دنیا میں ممتاز حیثیت حاصل ہے دنیا کا پہلا بائی پاس آپریشن اسی یونیورسٹی میں ہوا تھا اس یونیورسٹی نے آج سے قریباً پندرہ سال پہلے ایک ایسے سیاہ فام شخص کو ماسٹر آف میڈیسن کی عزازی ڈگری دی جس نے زندگی میں کبھی سکول کا مو نہیں دیکھا تھا جو انگریزی کا ایک لفظ پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی لکھ سکتا تھا لیکن دو ہزار تین کی ایک صبح ہو دنیا کے مشہور سرجن پروفیسر ڈیویڈ ڈینٹ نے یونیورسٹی کے آڈیٹوریوں میں اعلان کیا ہم آج ایک ایسے شخص کو میڈیسن کی عزازی ڈگری دے رہے ہیں جس نے دنیا میں سب سے زیادہ سرجن پیدا کیے جو ایک غیر معمولی استاد اور ایک حیران کن سرجن ہے اور جس نے میڈیکل سائنس اور انسانی دماغوں کو حیران کر دیا اس اعلان کے ساتھ ہی پروفیسر نے ہیملٹن کا نام لیا اور پورے آڈیٹوریوم نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا یہ اس یونیورسٹی کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال تھا ہم بات کر رہے ہیں ہیملٹن ناکی کی جو اپنی قابلیت اور مہارت کی بنا پر طبی دنیا کے پہلے انپڑ پروفیسر سرجن کہلائے گئے ہیملٹن 26 جون 1926 میں کیپ ٹاؤن کے ایک دور دراز گاؤں سنٹانی میں پیدا ہوئے اس کے والدین چرواہے تھے وہ بکری کی خال پینتا تھا اور پہاڑوں پر سارا سارا دن ننگے پاؤں پھرتا تھا بچپن میں اس کا والد بیمار ہو گیا لہٰذا وہ بیڑ بکرییں چھوڑ کر کیپ ٹاؤن آ گیا ان دنوں کیپ ٹاؤن یونیورسٹی میں تعمیرات جاری تھی وہ یونیورسٹی میں مزدور برتھی ہو گیا اسے دنبر کی محنت و مشکت کے بعد جدنے پیسے ملتے تھے وہ یہ پیسے گر بجوا دیتا تھا اور خود چنے چبا کر کھلے گراؤن میں سو جاتا تھا وہ برسوں مزدور کی حیثیت سے کام کرتا رہا تعمیرات کا سلسلہ ختم ہوا تو وہ یونیورسٹی میں مالی برتھی ہو گیا اسے ٹینس کورٹ کی گاز کاٹنے کا کام ملا وہ روز ٹینس کورٹ پہنچتا اور گاز کاٹنا شروع کر دیتا وہ تین برس تک یہ کام کرتا رہا پھر اس کی زندگی میں ایک عجیب موڑ آیا اور وہ میڈیکل سائنس کے اس مقام تک پہنچا جہاں آج تک کوئی دوسرا شخص نہیں پہنچ سکا یہ ایک نرم اور گرم صبح تھی پروفیسر رابرٹ جوئیز زرافے پر تحقیق کر رہے تھے وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے جب زرافہ پانی پینے کے لئے گردن جھکاتا ہے تو اسے غشی کا دورہ کیوں نہیں پڑتا انہوں نے آپریشن ٹیبل پر ایک زرافہ لٹایا اسے بے ہوش کیا لیکن جو ہی آپریشن شروع ہوا زرافے نے گردن ہلا دی چنانچہ انہیں ایک ایسے مضبوط شخص کی ضرورت پڑ گئی جو آپریشن کے دوران زرافے کی گردن جکڑ کر رکھے پروفیسر تھیٹر سے باہر آئے سامنے ہیملٹن گاز کاٹ رہا تھا پروفیسر نے دیکھا وہ ایک مضبوط قط کاٹ کا صحت مند نوجوان ہے انہوں نے اسے اشارے سے بلایا اور اسے زرافے کی گردن پکڑنے کا حکم دے دیا ہیملٹن نے گردن پکڑ لی یہ آپریشن آٹھ گینٹے جاری رہا اس دوران ڈاکٹر چاہے اور کافی کے وقفے کرتے رہے لیکن ہیملٹن زرافے کی گردن تھام کر کھڑا رہا آپریشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ باہر نکلا اور جا کر گاز کاٹنے شروع کر دی دوسرے دن پروفیسر نے اسے دوبارہ بلا لیا وہ آیا اور زرافے کی گردن پکڑ کر کھڑا ہو گیا اس کے بعد یہ اس کی روٹین ہو گئی وہ یونیویسٹی آتا آٹھ دس گینٹے آپریشن تھیٹر میں جانواروں کو پکڑتا اور اس کے بعد ٹینس کورٹ کی گاز کاٹنے لگتا وہ کئی مہینے دوہرہ کام کرتا رہا اور اس نے اس ڈیوٹی کا کسی قسم کا اضافی معاوضہ طلب کیا اور نہ ہی شکایت کی پروفیسر ٹرابٹ اس کی استقامت اور اخلاص سے متاثر ہو گیا اور اس نے اسے مالی سے لیب اسسٹنٹ بنا دیا ہیملٹن کی پروموشن ہو گئی آپو یونیویسٹی آتا آپریشن تھیٹر پہنچتا اور سرجنوں کی مدد کرتا یہ سلسلہ بھی برسو جاری رہا انیس سو اٹھاون میں اس کی زندگی میں دوسرا اہم موڑا آیا اس سال ڈاکٹر برنارڈ یونیویسٹی آئے اور انہوں نے دل کی منتقلی کے آپریشن شروع کر دیئے ہیملٹن ان کا اسسٹنٹ بن گیا وہ ڈاکٹر برنارڈ کے کام کو غور سے دیکھتا رہتا ان آپریشنوں کے دوران وہ اسسٹنٹ سے ایڈیشنل سرجن بن گیا اب ڈاکٹر آپریشن کرتے اور آپریشن کے بعد اسے ٹانکیں لگانے کا فریضہ سومپ دیتے وہ انتہائی شاندار ٹانکیں لگاتا تھا اس کی انگلیوں میں صفائی اور تیزی تھی اس نے ایک ایک دن میں پچاس پچاس لوگوں کے ٹانکیں لگائے وہ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے سرجنوں سے زیادہ انسانی جسم کو سمجھنے لگا چنانچہ بڑے ڈاکٹروں نے اسے جونئر ڈاکٹروں کو سکھانے کی ذمہ داری سومپ دی وہ اب جونئر ڈاکٹروں کو آپریشن کی تقنیق سکھانے لگا وہ آہستہ آہستہ یونیویسٹی کی اہم ترین شخصیت بن گیا وہ میڈیکل سائنس کی اسطلاحات سے نواقف تھا لیکن وہ دنیا کے بڑے سے بڑے سرجنوں سے بہتر تھا انیس سو ستر میں اس کی زندگی میں تیسرا موڑ آیا اس سال جگر پہ تحقیق شروع ہوئی تو اس نے آپریشن کے دوران جگر کی ایک ایسی شریعان کی نشاندہی کر دی جس کے وجہ سے جگر کی منتقلی آسان ہو گئی اس کی اس نشاندہی نے میڈیکل سائنس کے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا آج جب دنیا کے کسی کونے میں کسی شخص کے جگر کا آپریشن ہوتا ہے اور مریض آنکھیں کھول کر روشنی کو دیکھتا ہے تو اس کامیاب آپریشن کا سواب براہ راست ہمیلٹن کو چلا جاتا ہے اس کا محسن ہمیلٹن ہوتا ہے ہمیلٹن نے یہ مقام اخلاص اور استقامت سے حاصل کیا وہ پچاس برس کیپٹون یونیسٹی سے وابستا رہا ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی چھٹی نہیں کی وہ رات تین بجے گھر سے نکلتا تھا چودہ میل پیدل چلتا ہوا یونیسٹی پہنچتا اور ٹھیک چھے بجے آپریشن تھیٹر میں داخل ہو جاتا لوگ اس کی عمد و رفت سے اپنی گھڑیاں ٹھیک کرتے تھے ان پچاس برسوں میں اس نے کبھی تنخواہ میں اضافے کا مطالبہ نہیں کیا اس نے کبھی اوقات کار کی طوالت اور سہولتوں میں کمی کا شکوہ نہیں کیا لہٰذا پھر اس کی زندگی میں ایک وقت ایسا آیا جب اس کی تنخواہ اور مرات یونیسٹی کے وائس چانسلر سے زیادہ تھی اسے وہ اعزاز ملا جو آج تک میڈیکل سائنس کے کسی شخص کو نہیں ملا وہ میڈیکل ہسٹری کا پہلا انپڑ استاد تھا پہلا انپڑ سرجن تھا جس نے زندگی میں تیس ہزار سرجنوں کو ٹریننگ دی وہ دو ہزار پانچ میں فوت ہوا تو اسے یونیسٹی میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد یونیسٹی سے پاس آؤٹ ہونے والے سرجنوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا وہ ڈگری لینے کے بعد اس کی قبر پر جائیں تصویر بنوائیں اور اس کے بعد عملی زندگی میں داخل ہو جائیں آج کے نوجوانوں سے سوال ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں اس نے یہ مقام کیسے حاصل کیا تو جواب ہے صرف ایک ہاں سے جس دن اسے زرافے کی گردن پکڑنے کے لیے آپریشن تھیٹر میں بلایا گیا تھا اگر وہ اس دن انکار کر دیتا جیسے کہ ہم آج کل اپنی جواب پر اکثر یہ سوچتے ہیں اور کام کو ٹالنے کے بہانے تراشتے ہیں اگر اس دن وہ یہ کہہ دیتا کہ میں مالی ہوں اور میرا کام زرافوں کے گردنے پکڑنا نہیں تو وہ مرتے دم تک مالی رہتا یہ اس کی ایک ہاں اور آٹھ گینٹے کی اضافی مشکت تھی جس نے اس کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیے اور وہ سرجنوں کا سرجن بن گیا ہم میں سے زیادہ تار لوگ زندگی پر جاب تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ ہمیں کام تلاش کرنا چاہیے دنیا کی ہر جاب کا کوئی نہ کوئی کرائیٹیریا ہوتا ہے اور یہ جاب صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اس کرائیٹیریا پر پورا اترتا ہے جبکہ کام کا کوئی کرائیٹیریا نہیں ہوتا میں اگر چاہوں تو میں چند منٹوں میں دنیا کا کوئی بھی کام سٹارٹ کر سکتا ہوں اور دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے اس سے باز نہیں رکھ سکے گی ہملٹن اس راز کو پا گیا تھا لہٰذا اس نے جاب کے بجائے کام کو فوقیت دی یوں اس نے میڈیکل سائنس کی تاریخ بدل دی ذرا سوچیں اگر وہ سرجن کی جاب کے لیے اپلائے کرتا تو کیا وہ سرجن بن سکتا تھا کبھی نہیں لیکن اس نے خرپہ نیچے رکھا ذرافہ کی گردن تھامی اور سرجنوں کا سرجن بن گیا ہم اس لیے بے روزگار اور ناکام رہتے ہیں کہ ہم جاب کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں کام کے لیے نہیں جس دن ہم نے ہملٹن کی طرح کام شروع کر دیا تو ہم نوبل پرائز حاصل کر لیں گے ہم بڑے اور کامیاب ترین انسان بن جائیں گے لیکن اس کے لیے ازمائش شرط ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین تو معزز ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھیں خوش رکھیں خوش رہیں اسلام علیکم